وہ بھی جاری رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکانومی کے اندر گروہ شامل ہونے کی کوشش کرتی ہے اس کو بھی روکا جائے یعنی جو حکومت کی محنت ہوتی ہے سٹرگل ہوتی ہے حکومت بنانے کے بعد اس کا راستہ بھی روکا جائے کل جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولٹیکل ورکر کی ایسیہ سے ایک پارلیمنٹیرین ہونے کی ایسیہ سے کہ یہ سارا کچھ جو ہے مجھے جو محسوس ہوتا ہے یہ خوف اور ڈر کی بدولت کیا گیا ہے یہ کوئی پولٹیکل میں کہتا ہوں کہ سہولتکاری جو ہے وہ کی گئی ہے اور یہ سہولتکاری آج کی نہیں ہے یہ سہولتکاری جب شہید ذلفکار علی بھٹو کو فانسی دی گئی تھی اس وقت بھی سہولتکاری کی گئی تھی یہ سہولتکاری مشرف کو جب مشرف نے جب ملک پہ اقتدار سمالا تھا اس وقت بھی کی گئی تھی دو ادار اٹھارہ میں کی گئی ہے کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ اس وقت کے وزیر آزم کو بلایا پانامہ پہ گیا اور نکالا اکامہ پہ گیا اس وقت کسی کا ضمیر نہیں جا گا اس وقت کسی نے نہیں کہا مانیٹرنگ جج لگاتے ہوئے کسی نے نہیں کہا کچھ نہیں کہا اور یہ سہولتکاری کر کے کیسے شخص کو ملک پر براجمان کیا گیا جس نے ملک کی جو بنیادیں اس کو ہلا کے رکھ دیا اب ایشو کیا ہے دیکھیں میں جو سمجھ رہا ہوں کہ آج کل پاپولر سیاست گالی کی سیاست پاپولر سیاست ہے ملک سوشل میڈیا پہ آپ کی فیملیز کو گالییں دی جاتی ہیں بہت سارے ججز نے پچھے دور میں مانا کہ ہمارا کیا قصور ہے ہائی کورڈ کے ججز تھے اسلامباد کے جنہوں نے بیٹھ کے کہا کہ ہماری فیملی کا کیا قصور ہے اس پریشر میں آ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل جو کچھ کیا گیا ہے اور پھر جو پانچ ججز کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس خوف سے اس در سے باقیوں نے بھی کوشش کی کہ ہم ایک ایسا کام کر جائیں جو آئین اور قانون میں موجود نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ میں پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ اس فیصلے سے پاکستان مسلمی کی نواز کو اقویت کو کوئی خطرہ نہیں ہے یعنی فرض کیا کہ ہماری دو سو نو سیٹس جو ہیں وہ برقرار ہیں جتنی بھی کچھ شیٹ لے لے تو وہ ایک سو نو ہو جائیں گی ایک سو دس ہو جائیں گی اور جو سیدھر پجاب کی حکومت ہو سیدھر کی حکومت ہو پلوچستان کی حکومت ہو اس پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن یہ ضرور ہم مطبعہ طریقے سے پوچھنے کے مجاز ہیں کہ کیا کیا گیا ہے تمام تر یہ جو قانونی اور آئینی نکات ہیں جس پر ہمیں اطراز اس کے باوجود ہم سر تسلیم فیصلے کے آگے ہم کرتے ہیں لیکن ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں میں پوچھنا جاتا ہوں پوری قوم پوچھنا جاتی ہے کہ کیا آپ پارلیمنٹ کو تعلی لگا دیا جائے کیا آپ پارلیمنٹ کو بند کر دیا جائے یہ روش کب ختم ہوگی کہ جس جس کا ہم روز ٹوٹتے ہیں آئین کو قانون کو جی کہ ہم نے آئین کے دائرے میں رہ کے جو کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں بھائی جنہ آئین کے دائرے میں تو یہ ہے کہ آپ نے آرٹیکل 51 اور 106 اس کو ری رائٹ کر دیا یعنی مجھے یہ بتایا جائے پوری قوم کو یہ بتایا جائے کہ ایک پٹیشنر ہی نہیں ہے ایک پٹیشنر ہی نہیں ہے جیسے میں نے 2018 کی مثال دی کہ وہاں پر تو سیلریل ہی بات ہی کوئی نہیں تھی بیٹے والی وہاں تو پنامہ میں آپ نے بولایا تھا آپ نے اکامہ میں نکال دیا آج بھی ایک چیز جو مانگی ہی نہیں گی میرے کیس میں ایک مثال ہے میرے کیس میں میرا جو فریق تھا وہ تو عدالت گیا ہی نہیں تھا اور ہائی کورٹ کے جج نے کہہ دیا کہ جائیں جا کے تو آٹھ دن میں فیصلہ کریں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پی ٹی آئی تو کسی جگہ فریق ہی نہیں ہے پی ٹی آئی نہ الیکشن کمیشن میں فریق ہے نہ پشاور ہائی کورٹ میں فریق ہے نہیں یہاں تک کہہ دیا گیا علی زفر نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو میں یاد دلا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر آپ سنی اتحاد کانسل سنی اتحاد کانسل کو سیٹے نہیں دیتے تو آپ ان کو بھی